منگلی زلے کے منگلی دھان خریدی کے اندر پر پانچ اکڑ کے کم زمین والے کسانوں کو ٹوکن نہیں دیے جا رہے ہیں اور جبکہ بڑے کسانوں سے بینا روک ٹوک دھان خریدی ہو رہی ہے یہ گمبیر آروپ لگائے گئے ہیں منگلی کے کسانوں نے جو پچھلے پندرہ دنوں سے دھان خریدی کے اندروں کے چکر کاٹ رہے ہیں اور پریشان ہو کر کلیکٹر کاریالے تک بھی اپنی شکایت درج کراتے ہیں ظلے میں یہ حالات تب ہو گئے ہیں جب پریشی منٹری روین چوہ بھی نے دھان خریدی میں ٹوکن اور لیمٹیڈ جیسی ویوستہ کو ختم کرنے کا اعلان تو کر دیا ہے لیکن موجودہ ایستیتی تھوڑی الگ نظر آ رہی ہے دھان خریدی کے اندر پر موندیلی موندیلی جیسی ویوستہ کو ختم کرنے کا اعلان تو کر دیا ہے اور کئی دن نے ٹوکن کٹے بار گھومائی سمائے شیخہ کلیکٹر صاحب کے پاس آ دی تو کلیکٹر صاحبہ آسواسندیس کے آپ کا ٹوکن کر جائے گا کر کے لیکن خاد ساکھا دکاری کھپاد دیجی تو وہ اپن آسواسندیس اکر بات کوئش نہیں ستفان کی کر سے کم جمین والے کے ابھی ٹوکنیں نہیں کٹے کر کے بول کچھ بھی نہیں بتاوا ہے ٹوکن کب کٹھی کھا کر ہی ایلا اور زیادہ جانکاری کے ساتھ پرات سمتار روہیت کشپ اونلائن پر جو گئے روہیت دھان خدیدی کو لے کر جو پیٹرن سرکار نے اپنایا ہے اس پر کتنا عملی جامہ پہنایا گیا ہے دیکھیں بزا دوں کہ سوموار کو حال ہی میں منتری مندل اوو سمیتی کی بیٹاک ہوئی تھی بیٹاک کے بعد کرسی منتری روین چوبے نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ دھان خردی کے اندروں میں کسان پریشان ہے جس کو دیکھتے ہوئے ٹوکن اور لیمیٹ ورستہ ستھیل کی جاری ہے یہ انہوں نے کہا تھا لیکن اس کا جو جس طریقے سے اس کا عملی جامہ پہنے دیکھ سکتے ہیں منگلی جیلے میں دیکھنے کا ملی ہے جہاں بس بندلی دھان خردی کینڈ رہا ہے یہاں پانچ اکر سے کم کھیتی والے کسانوں کا ٹوکن ہی نہیں کاتا جا رہا ہے ایک طرف جہاں رات دیکھ کے منتری کہہ رہے کہ ٹوکن سسٹم ختم کر دیا گیا ہے لیکن یہاں تو ٹوکن بھی نہیں کٹ پا رہا ہے ایسے میں کسان دھان نہیں بیچ پا رہے ہیں اور دھان خردی کینڈس لے کر کارلوں کا چکر کاٹنے کو مجبور ہے کسان بہت پر سامجر آ رہے ہیں اور ایتیتی یہ ہے کہ کسان اگر کلیکٹر کے پاس ہی قیادت کرنے پہنچ بھی رہے ہیں تو کلیکٹر نے حالی کی چنوائی کرتے ہوئے کھاڈا سکھاڈا 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 دنیا روکنا شہید ہی روہیت آپ کو زلہ خاندے عدیقاری ہمایر ساتھ فولنین پہ جڑ گئے ہیں جمال دو میں جی بہت سواغت ہے آپ کا نسکار میڈا نسکار دو میں جی 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 پندرہ دن سی کسان ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں جو سرکار نے پیٹن اپنانے کی بات کا ہی ہے جو پیٹن سرکار نے دیا ہے ڈھان خابیدی کو لے کر اس سے کوسو دور حقیقت ہے کیوں جی 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 کیساملے میڈم جو ہے خائد ہو رہی میڈم ہماری جو 35% خریدی ہو چکی ہے اس کا خائد ہی کرنا تھا اس کا تو پھر کسانوں دوارہ اتنی ساری شکایتی کیوں آ رہے ہیں کرموار لے ہیں میڈم تو دکھوں نے کم کرم چکو ہے جو جیسے پہلے آیا پہلے پایا کساب جو پنجاری کر رہے ہیں اور ابھی تک چھوٹے کسانوں کے پاسمیٹا دے رہے تھے اس کی دھار میں چھوٹے کسان سے ان کو پاسمیٹا دے رہے ہیں میڈم جو جانکاری اب تک ہمیں ملی ہے اس کے انوشار پانچ اکڑ زمین سے کم والے جو کسان ہے یعنی چھوٹے جو کسان ہے انہیں کافی پریشانی آ رہی ہے اور انہوں نے شکایتیں نہیں کیے جی 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 نہیں بہت کس خریدی ہو رہی میڈم بسیرے گلر جیسے آتے ہی آ رہے ہیں نا ہوتے ہی آ رہا ہے بھی اور اپنے پاس آبی بائیس دیکھنے سمائے اور بیشتہ ہوا ہے تو ہم خریدی کر لے کے پورا ہو جا گیا میڈم پچھ پانچ پرکنٹ خریدی ہو چکے ہماری جو ہے کانگریس نے پہ لوکی جی ہمارے ساتھ دوسری طرح فون لائن پہ جھوڑ رہا ہے ان سے بھی اس بارے میں باتچیت کر لیتے ہیں ہلو جی ویسین جی بہت سواغت آپ کا دنیا رہا جی 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 جیسے کہ خبر یہ ہے کہ پانچ اکڑ زمین جو تھوٹے کسان ہیں جن کے پاس کم دھان خریدی کے لیے جو جاتے ہیں انہیں کافی پریشانی ہو رہی ہے حالانکہ جو سرکار نے پیٹرن دیا ہے اس کی جو حقیقت ہے وہ دھارتال پہ نظر نہیں آ رہی ہے یعنی پریشان چھوٹے کسان ہو رہا ہے کیا کہیں اب یہ پرسو جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی دی میڈم جس میں ادویکشتہ روین چوبے جی کے ادویکشتہ میں اس میں ٹوکن سسٹم تو ہمارے سرکار کے دوارہ ختم کر دیا گیا ہے اور جو آپ کے دوارہ بولا گیا ہے جو انمیتائیں ہم کو اگر کہیں مل رہی ہیں اس کے لئے ہم اچس تری جاج کروا کے اور جو کسانوں کو پرسانی نہ ہو اس کے لئے ہم کڑی سے کڑی کروائی کریں گے اور اس کے لئے ہم ایک کمیٹی بھی بنائیں گے جو سوسائٹی میں جا کر دھارتال پر اتر کر وہاں پہ کسانوں سے پوچھا جائے گا اور ایسی انمیتائیں کسی بھی کرمچاری ادھکاری کے دوارہ اگر کیا جا رہا ہے اس پر سکت سے سکت کروائی کی جائے گی کیوں کیونکہ ہمارے جو مکش منتری ہیں شریف حوپیز بھگیل جی ان کا مین فوکس ہے کہ کسی بھی پرکار سے کسانوں کو کسی بھی پرکار سے برشتہ چاہ رہے ہیں نہ ہو اور اگر اس کے بوجود اگر سرکار کو بدنام کرنے کے لئے یا کچھ کارڑ بس کچھ کیا جا رہا ہے اس کے لئے سکت سے سکت کروائی کی جائے گی اب اسے جی آپ کہنے تو امید اس بات کو لے کر بڑھ جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو کسان جو تھوٹے کسان پریشان ہو رہے ہیں ان کی سمسیا کا سمدھان ضرور آگامی وقت میں ہوگا ایسی امید ہم کر سکتے ہیں بہاران ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بہت شکریہ ویسن جی اور دوسری طرف ہمارے ساتھ دوبے جی بھی جڑے تھے نرمل دوبے جی بھی جڑے تھے ان کا بھی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بہت شکریہ